موسیقی 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 یا وہاں کی جلا کانگریس کمیٹی نے ایک لیٹر سونیاں گادی کو لکھا اور کہا کہ ان کے خلاف انشاشن آتماک کاروائی کی جانی چاہیے اور کارکرتاں انہیں وہاں پر نعرے باجی بھی جتن پرسات کے خلاف کی لیکن کپل سبر ان کے سمرتن میں اتر کر آئے اور انہوں نے کہا کہ کانگریس کے نیتاؤں کو اپنی اورجا بی جے پی پر سرجکل سٹرائپ کرنے میں لگانی چاہیے نہ کی اپنے ہی پارٹی کے نیتاؤں کے خلاف بیانباجی کرنے میں اور اس کے بعد پارٹی کے برشت نیتاؤں گولام نبی آزاز صاحب نے ایک انٹرویو دیا ہے نیوز ایجنسی اے رائی کو اور اس میں انہوں نے بہت ساری باتیں کہی ہیں جو سب سے اہم بات کہی ہے وہ یہی ہے کہ اگر پارٹی چاہتی ہے کہ وہ مجبوط ہو اگر راحل گادی چاہتے ہیں کہ وہ پردھان منتری بنے تو اس کے لیے پارٹی کو مجبوط کرنا ہوگا اور اس کے لیے آپ کو پارٹی میں سنگٹھن کے چناؤں کرانے ہوں گے انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر کانگریس کو پچاس سال تک وپکش میں بیٹھنا ہے تو وہ سنگٹھن کے چناؤں کے پھر کوئی جرورت نہیں ہے لیکن اگر پارٹی بی جے پی کو چیلنج کرنا چاہتی ہے تو اس کو اپنی باڈیز کے اپنے پردیش کے اور جلا کے اور کانگریس باکنگ کمیٹی کے راشتری ادھیاکش کے چناؤں کرانے ہوں گے تو یہ جو پوری بحث شروع ہوئی ہے اس کے بعد لگتا ایسا ہے کہ جیسے کانگریس باکنگ کمیٹی میں اس طرح کی باتیں سامنے آئی کہ راہل غادی نے ایسا کہا کہ یہ جو پتر لکھا گیا ہے یہ بی جے پی نیتاؤں کے اشارے پر لکھا گیا ہے ایسی خبریں میڈیا میں آئی اور اس کے بعد کپل سببل کا ٹویٹ بھی آیا کہ انہوں نے تیس سال تک پارٹی کی امانداری اور وفادانی سے سیوہ کی ہے پارٹی کے لئے کام کیا ہے پست ہے اس کو بہت بڑا دھکا لگا ہے اس کو بہت بڑی چوٹ پہنچی ہے کیونکہ اسے ایسا لگتا ہے کہ وہ بھارتی جنتہ پارٹی کے خلاف اگر لڑنا چاہے تو کس آدھار پر لڑے ڈلی میں پارٹی کے اندر ایسی اتھل پتھل مچی ہوئی ہے پیچھلے چار سے پانچ مہینے سے لگاتار پارٹی کی نیتہ بیان دے رہے ہیں کہ اس تھائی ادھیکش راشتری ادھیکش کا پارٹی کے اندر چنان ہونا چاہیے فل ٹائم ادھیکش ہونا چاہیے ایکٹیب ادھیکش ہونا چاہیے اور ایسے میں پارٹی اس دشا میں آگے نہیں بڑھ پا رہی ہے تو ایسے حالات کو لے کر پارٹی کے اندر جو پردیش کانگریس کمیٹیاں ہیں جلا کانگریس کمیٹیاں ہیں وہاں پر جو کارکرتا اپنی آواج کانگریس کے لیے بلند کر رہے ہیں یا جو بی جے پی کے خلاف رڑ رہے ہیں یا جو باقی وپکشی دل ہیں وہاں ستارور دل ہے راجیوں میں ان کے خلاف پارٹی سنگھٹین کا کام کر رہے ہیں ان کے حوصلے اس سے پست ہوتے ہیں لیکن اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کانگریس آلہ کمان کس طریقے سے اس کا حل نکال پاتا ہے کیونکہ اگر آپ گیر گاندی پریبار سے ادھیکش بناتے ہیں تو آپ کس کو ادھیکش بنائیں گے کیونکہ راہل گاندی ادھیکش بننے کے لئے تیار نہیں دیکھتے سونیا گادی کی عمر کافی ہو چکی ہے اور پریانکہ گادی اتر پردیش کی راجیتی میں جارہا سکرے ہیں اور ان کا بھی ایسا حالیہ بیان آیا تھا کہ وہ بھی یہ چاہتی ہیں کہ گادی پریبار سے باہر کا کوئی شخص ادھیکش بنے تو ایسے حالات میں آپ ادھیکش چنیں اور جس طرح آنترک سنگھٹین کے چناؤ کا جو مسئلہ پارٹی کے ورش نیتاؤ نے اٹھایا ہے اس مسئلے پر کام کیا جائے اس کا سولیوشن نکالا جائے یا چناؤ کرانے یا نہیں کرانے ہیں اس کو لے کر پارٹی جو شیش نیتاؤں ہیں جنہوں نے لمبے سمیہ تک پارٹی کے لئے کام کیا ہے سب کو بیٹھ کر اس کو سلجھانا ہوگا اور جیسا میں نے کہا کہ بھارتی جنتہ پارٹی سے لڑنے کے لئے جس سنگھٹین کی ضرورت ہے جس ایک جوٹتہ کی ضرورت ہے وہ کانگریس میں ابھی کہیں نہیں دکھائی دیتی کیونکہ ایک تو وہ بپکش میں ہے دوسرا اوپر سے یہ گھماسان لگاتار پارٹی کے نیتاؤں کے بیچ چل رہا ہے اس سے پہلے ہم نے ممبے میں سنجھے نیروپم اور تمام اور نیتاؤں کے بیچ میں جو گھماسان دیکھا تھا اور سنجھے نیروپم کے جس طرح سے بیان آئے تھے کہ راحل غادی کے خلاف ساجشیں اے ایسی سی دفتر میں ہوا کرتی تھی تو ان سب سے پتا چلتا ہے کہ کانگریس کے اندر راحل اور سونیا دو گھٹ ہیں اور ان گھٹوں میں یوہ بنام بزرگ کی لڑائی ہے پچھلے سالوں میں کئی یوہ نیتاؤں نے پارٹی کا دامن چھوڑا ہے کئی لوگ جو ہے وہ بی جے پی میں چلے گئے ہیں تو ایسی ستیدی میں پارٹی میں لوگوں کو روکنا بھی جروری ہے لڑنا بھی جروری ہے سرکارے بنانی بھی جروری ہے اور خود کو ایکٹیف دکھانا بھی جروری ہے وہ بھی ایسے حالات میں جب آپ ستہ سے باہر ہیں اور آپ کے اندر اس تھیدیاں ٹھیک نہیں ہیں ایسے میں کانگریس سنگٹن کو پھر سے خود کو ریوائیبل کرنا ہوگا خود کو پھر سے کھڑا کرنا ہوگا دیکھنا ہوگا کہ کانگریس کی جو ٹاپ باڈی ہے یا گادی پریبار ہے وہ مل کر پارٹی کے اندر جن نیتاؤں نے پتر لکھا جن اس پتر میں جو مددے اٹھائے گئے ان کو لے کر کیا کوئی ستھائی حل نکال پاتا ہے ان کی سمشہوں کا سمادھان کر پاتا ہے اور کب جا کے کانگریس میں اس طرح کی کلہ تھمے گی یہ اس پر سبھی کی نظریں بنی ہوئی ہیں ستہندی.com میں آج کے لئے بس اتنا ہی ایسے ہی تمام مددوں پر میری آپ سے آگے میں بات چیت ہوتی رہے گی دنیا بات ستہندی کے اور ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھے نوٹفیکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن دبائیں